آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے تین جیزیں ایسی ہیں جو مزاق میں بھی حقیقت اور حقیقت میں بھی حقیقت نکاح وہ بھی مزاق میں ہو جاتا ہے آپ نے دو گواہوں کی موجودگی میں کسی خاتون سے کہہ دیا میں نے آپ کو اپنے نکاح میں لیا اس نے مزاق مزاق میں کہہ دیا مجھے قبول ہے تو آپ کی بیوی بن گئی وہ کتنی خوشی کی بات ہے سب خوش ہو رہے ہیں ایسا خوشی آگئی اگرم چیروں پر حالانکہ کوئی مزاق میں بھی کہے گی نہیں اتنے آرام سے ہوتا نہیں اس کو پتا ہے وہ بھی مسلمان ہیں لیکن بارہل اگر کوئی مزاق میں کہہ دے ہو جائے گا نکاح شریعت نے قانون اس لئے بنایا تاکہ اہم معاملات کو اہم ترین معاملات کو لوگ مزاق نہ بنا لیں برنا پتا چلا آپ شادی کر کے دلن کو گھر لے کر گئے اس نے کہا میں نے تو مزاق میں بول دیا تھا کیا کر لوگے بھائی آپ نے طلاق دی بی بی رود ہو کے گھر جا رہی آپ کو بعد میں پریشان ہو آپ نے کہا میں تو مزاق کر رہا تھا تو شریعت نے کہا زبان سے لفظ نکالو کسی بھی نہیں اسے مزاق میں کسی کو چاکو مار دو تو لگے گا یا نہیں لگے گا مزاق میں مارو سنجید کی سے مارو دونوں قسم کے چاکو کا اثر ایک ہی جیسا ہوتا ہے تو طلاق بھی گولی کی طرح ہے نکلے گی تو اثر کرے گی اس میں یہ نہیں ہے کہ نہ ہو الفاظ کی زبان کی اہمیت ہے شریعت کی نظر میں اس طرح کفریہ کلمہ بھی مزاق میں کہو تو ہو جاتا ہے میرے بھائی کفریہ کلمہ مزاق میں کہو تو بھی انسان کافر ہو جاتا ہے یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں مزاق میں کہنا الگ ہے غلطی سے کہنا الگ ہے ایک آدمی کی نیت نہیں ہے کفر کی اس کی زبان لڑ کھڑا گئی اور توجہ اس کی کسی اور بات کی طرف کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکل گیا جس کے دو مطلب نکلتے ہیں تو پھر شریعت کہتی اس کو اچھے مطلب پہ محمول کرو غلط مطلب پہ نہ لے گے جاؤ یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ ابھی جنید جمشید کا کیس بہت چل رہا ہے آج کل اس بچارے کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا لوگوں نے میں اس کی قرآن و حدیث سے آپ کو مثال دیتا ہوں پہلے ایک اصول بتاتا ہوں پھر میں قرآن و حدیث سے وہ اصول انشاءاللہ ثابت کروں گا اور ساری زندگی اسی اصول پہ چلیں قرآن و حدیث کا اصول ہے کہ جب کوئی شخص اچھا ہو آپ کو معلوم ہے اس کا یہ نظریہ نہیں ہے اس کی زبان سے اگر کوئی ایسا لفظ نکلے جو بظاہر اس کے نظریہ کے خلاف ہو تو شریعت یہ نہیں کہتی اسے پکڑ کے بیٹھ جاؤ بلکہ کہتے ہیں اس کی الفاظ کی تعویل کرو اس کا یہ مطلب نہ لو بلکہ دوسرا مطلب لو سمجھنے بعد اور اگر ایک آدمی ذاتی طور پر برا ہے تو پھر اگر وہ اچھی بات کرتا ہے اور اس میں کوئی برائی کا پہلو نکلتا ہے تو اس کو پکڑا جائے گا کہ تم تو ہوئی برے تمہارا مقصد برا ہی ہوگا اس کی مثال ایسے ہے دیکھو قرآن جو ہے قرآن مجید یہ کتاب توحید ہے نا توحید کی کتاب ہے جگہ جگہ توحید ہے اب قرآن کی کوئی ایسی آیت جس سے کوئی ایسا مطلب مراد لیا جائے جس سے شرک کا پہلو نکلتا ہو تو ظاہر ہے وہ مطلب ہم مراد نہیں لیں گے ہم کہیں گے تو کتاب ہدایت ہے اس کا تو کامی توحید کی اشاعت ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ اللہ نے فرمایا کہ کسی شے کو حلال و حرام کرنا صرف کس کا کام ہے اللہ کا کسی نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کسی حرام کو حلال کر دیں حلال کو حرام کر دیں یہ منصب صرف کس کا ہے اللہ کا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی کو حلال و حرام کا اختیار ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے کافر ہے قطن اختیار نہیں اللہ نے کسی نبی کو بھی اختیار نہیں دیا ہے بلکہ نبی بھی اس کے پابند ہے کہ اللہ نے جو حلال کر دیا اس کو حلال سمجھے جس کو حرام کر دیا اس کو حرام سمجھے قرآن میں آتا ہے کہ قُلْ اَرَائِتُمْ مَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَلَالًا وَحَرَامًا آلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ مشرقین کیا کرتے تھے بعض چیزوں کے بارے میں کہتے تھے جانوروں کو کہ یہ ہم پہ حرام ہو گئے ہیں ہم نے بدھ کے نام پہ چھوڑ دی ہیں بعض کو کہتے تھے کہ یہ حلال ہو گئے ہیں مردار کو بھی حلال سمجھتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ جو رس اللہ نے دیا ہے تمہیں یہ کس نے اختیار دے دیا کہ جس کو چاہو اپنی مردی سے حلال کر دو اور جس کو چاہو اپنی مردی سے حرام کر دو اور بتائے کہ جو اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہے وہ درحقیقت اللہ پر بہتان باندھ رہے جھوٹ باندھ رہے اللہ پر اسی طرح قرآن مجید میں نبی نے قسم اٹھائی تھی اور کہا کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا شہد مجھ پہ حرام ہے آپ کا اپنی زوجہ سے کسی بات پہ تھوڑا سا کچھ اوچھ نیچ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کیا فرمایا میں خدا کی قسم کبھی شہد پیوں گئی نہیں تو اللہ نے کیا فرمایا لِمَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكْ اے نبی شہد تو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس کو کس پر حرام کر رہے ہیں خود پر کیوں حرام کر رہے ہیں تبتغی مرضات ازواج بیوی کو خوش کرنے کے لئے کیونکہ وہ حضرت زینب نے کہا تھا کہ آپ کے وہ شہد کیوں آ رہی ہے مجھے ہیکسی آ رہی ہے بوسی آ رہی ہے تو کیا بیوی کو خوش کرنے کے لئے آپ نے قسم اٹھا لی اللہ کے حلال کو حرام کر دیا حالانکہ وہاں سو فیصد حرام نہیں کیا بلکہ یعنی حرام سمجھا نہیں کہ شہد ہر مسلمان پہ حرام کر رہا ہوں اپنے حق میں ایک پابندی لگا لی کہ میں نہیں پیوں گا حرام سمجھ کے نہیں آپ سمجھتے تھے کہ شہد حلال ہی ہے لیکن معاملہ ایسا ہوگا جیسے حرام چیز کے ساتھ ہوتا ہے اشتناب ایسے کریں گے جیسے تو اللہ نے اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا کہ آپ کو یہ بھی اختیار نہیں ہے جب ایک چیز اللہ نے حلال کیا تو اس لئے کہ آپ کھائیں اس کو تو آپ اس کو کیوں ناجائز کر رہے ہیں اپنے اوپر اس کا بھی اختیار اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا لیکن ایک جگہ قرآن میں کیا آتا ہے نبی کی صفت بیان کی ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں گے اور خبیز چیزوں کو حرام کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت قرآن نے بیان کی جب وہ آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل میں بیان کیا کہ دیکھو جو چیزیں تم پر حرام کی گئی تھی اللہ کی طرف سے میں ان چیزوں کو حلال ان میں سے بعض چیزوں کو حلال کرنے کے لئے آیا ہوں نہیں آری بات سوڑے اب فتنہ پرور آدمی جس کا کام ہی کجی ہو ہر بات میں نیگٹیف پہلو تلاش کرنا ہوں منفی پہلو بات کا بھتنگڑ بنانا جسے کہتے ہیں تعمیری کام اس کی سوچ ہی نہیں ہے تو وہ قرآن کی این آیتوں کو پڑھ کے بیٹھ جائے گا کبھی ایک طرف تو اللہ کہہ رہے ہیں نبی حلال و حرام نہیں کر سکتے دوسری طرف اللہ عیسی بن مریم کی صفت کیا بیان کر رہے ہیں کہ ان کے آنے کا مقصد ہی ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر جو بعض چیزیں حرام کر دی نا جیسے اونٹ کی چربی حرام تھی بنی اسرائیل پر تو عیسی علیہ السلام کا مقصد ہی ہے کہ وہ اللہ کے حرام کو آ کے کیا کر دیں حلال کر دیں اور نبی کے بارے میں ہمارے نبی کے بارے میں کیا فرمایا اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں گے ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے حلال و حرام کرنا کس کا کام اللہ کا ایک طرف کہہ رہا ہے عیسی بن مریم اس چیز کو حلال کریں گے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کے آنے کا مقصد ہی ہے ہی تھا نہیں آری بات تو جس کی طبیعت میں فتنہ ہوگا وہ اس بات کو اچھا لے گا کیسے اچھا لے گا اس کی بھی میں انشاءاللہ آپ کو دلیل دوں گا قرآن مجید سے پہلے یہ سمجھ لیں آپ فتنہ ہوگا نہ اچھا جس کی طبیعت میں فتنہ نہیں ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَالِ فِتْنَةِ وَبْتِغَا تَعْوِلِ بلکہ اس سے بھی دادہ وائد الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا اللہ نے اس میں کوئی کجی نہیں رکھی ہے بلکل واضح بات ہے لیکن فرمایا کہ جن کی طبیعت میں عوج ہے ٹیڑا پن ہے وہ اس میں ایسی چیزوں کے متلاشی ہوتے ہیں جس سے فتنہ پیدا ہو سمجھ میں آرہی ہے بات تو اب جس کی پوزیٹیو تھنکنگ ہوگی نا مصبت سوچ ہوگی وہ کیا کہے گا کہ بھئی جب جہاں نسبت حلال و حرام کی حضرت عیسیٰ کی طرف یا نبی کی طرف کیے تو یہ نسبت مجازی ہے حقیقی نہیں ہے کیونکہ اللہ کریں گے تو خود ہی حلال مگر زبان کس کی ہوگی یہ حلت کو بیان کس کی زبان سے کریں گے عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے اس لیے اللہ نے اس حلت کی نسبت مجازن حضرت عیسیٰ کی طرف کر دی ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی حلال کریں گے اس کو کہتے ہیں مجازن کیونکہ ابر آیت ورنہ لمبی ہو جاتی اللہ کو معلوم ہے کہ میرا قرآن پڑھنے والے وہ میں اتنی سنس تو ہوگی اتنی سمجھ تو ہوگی کہ میں جب جگہ جگہ کہہ رہا ہوں کہ حلال و حرام کرنا میرا کام ہے تو جب میں یہ کہوں گا کہ نبی حلال کریں گے تو یہ سمجھ جائیں گے کہ حلال کرنے کا مقصد ہے حلال ہونے کو بیان کریں گے اپنی زبان سے خود سے کرنی دیں گے تو ان کے بیان کرنے سے چونکہ وہ چیز حلال ہو جائے گی امت کے لیے اس لیے گویا کہ یہ خود ہی حلال کر رہے ہیں حقیقت میں نہیں کلام میں مبالغہ بلاغت والا کلام وہی ہوتا ہے تو شوٹ کلام ہو کہتے ہیں نا اقل مند کے لیے اشارے کافی ہیں میں اس کی اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ سفر کر کے آ رہے ہوں اب کوئی آپ سے بار بار فون کر رہا ہے بھئی کیا ہو گیا آپ فوراں کہتے ہیں بھئی گاڑی پنچر ہو گئی ہے گاڑی کیا بولتے ہیں آپ گاڑی پنچر ہو گئی آپ اقل مند ہوں گے تو سمجھ جائیں گے گاڑی پنچر کا مطلب گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے ٹائر کو اس نے شوٹ میں حضف کر دیا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ساری دنیا سمجھتی ہے کہ پنچر ہونا یہ ٹائر کی صفت تو بن سکتی ہے گاڑی کی صفت بن ہی نہیں سکتی ہے لیکن جب وہ آیا تو آپ نے اس کا گریبان پکڑا گتھم گتھا جھڑ گلتا ہے میرے سامنے ایک تو لیٹ پہنچ رہا ہے اوپر سے بھانے کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی میں خدا کی قسم گاڑی پنچر ہو گئی گاڑی تو خدا کی قسم پنچر ہو ہی نہیں سکتی یہیں سے تمہارا جھوٹ پکڑا گیا نہیں ہی بات سمجھ میں تو دلائل کی دنیا میں تو اسے سمجھانا بڑا مشکل ہے لیکن نقل من سمجھ جائے گا اس کی thinking negative ہے سمجھ رہے ہو یہ ہر بات کو بھائی کیوں سمجھ میں نہیں ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا ایسے دیکھ رہے ہیں نہ گردن ہلا رہے ہیں نہ نہ کر رہے ہیں یہ سوچ بنا لیں ہمیشہ کیونکہ ہمارے ملک میں یہ فتنے بہت فلانے نے یہ کر دیا فلانے ایک احتجاج ایک تماشا انسان دین پہ آنے سے جنہیں جمشید کہہ گا گانے کھاتا تھا اس وقت اچھا تھا نہ کوئی اتراز نہ کوئی اب اللہ رسول کی کچھ باتیں آنا شروع کر دی ہیں تو آئندہ کرتے ہوئے بھی تھر تھر کھاپے گا موہ سے کوئی کچھ نکل نہ جائے یہ سارے مولوی پکڑ کے کشم بڑا بنا دیں گے ایک آدمی کا پتہ ہے کہ بھائی وہ اس کے دل میں امی آئیشہ کی نفرت نہیں ہے اہل سنت وال جماعت میں سے تبلیغی جماعت میں سے اس کا تعلق ہے تو وہ کیوں اس کو کیا پیسے ملیں گے کہ حضرت آئیشہ کی مخالفت کر کے زبان سے بے احتیاطی کی بات نکل گئی اس پہ زیادہ زیادہ یہ ہونا چاہیے کوئی بڑے بزرگ اس کو لکھ دیں کہ بھائی تھوڑا سا ذرا احتیاط کیا کریں ایسا لفظ نہ کہیں جس میں فتم ہو گئی بات اتنا تماشا ہو لکھ لکھ کے اس کے خلاف انٹرنیٹ پر یہ پاگل ہے یہ دار اسلام سے یہ توبہ نہیں کرتا چار سو علماء کے فتوے اس کے خلاف بڑے علماء میں کوئی بھی ایسی فتوے نہیں لکھتا یہ بزین مرک سب کی بات نہیں کر رہا کچھ بیچارے مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن سادہ ہوتے ہیں کچھ کو ویسی مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے ایک آدمی نے اعلان کیا یہ میں قرآن کی ایک آیت بتاؤں گا یہ کہیں رہ نہ جائے ایک اور آیت اس سے ملتی جلتی وہ رہ نہ جائے لیکن درمیان میں ذرا ایک چوٹی سی کہ شہرت جو کیسی چیز ہے ایک آدمی نے اعلان کیا جاہل تھا بالکل وہ اس نے کہا کتہ حلال ہے یہ میرا فتوہ ہے ریٹن فتوہ لکھے اپنی دستخد بھی اور کہیں سے مہر بنوا گیا ٹھپا لگا گیا شائع کر دی لوگ گھر میں آئے تھے کر رہے کتہ حلال ہے جواب دے دلیل اس نے کہا بھائی قرآن حدیث کی روشنی میں بات کروں گا میں دلیل سے بات کروں گا پھر نے کہا بتاؤ دلیل اس نے کہا ایسے یہ نہیں میری دس سال کی تحقیق میں ایسے چوک پہ کھڑے ہو کر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے تمہیں سمجھا دوں مناظرہ ہوگا کھلے عام بڑے بڑے علماء کو بلاؤ جب سارے علماء اور اتنے لاکھ لوگ جمع ہوں گے ان کے سامنے مناظرہ جیتوں گا تاکہ پتا چلے یہ مولوی آج تک لوگوں کو بے خوب بناتے رہے ہیں یہ بھی ان کا بھی تو سامنے ہوں ایسے نہیں میرے پاس جو علم میں ایسے تھوڑی ضائع کروں گا لوگ علماء کو آ کے سمجھا رہے ہیں پاؤں پکڑ رہے ہیں بھئی حضرت چلیں کھلے عام دعوت علماء کہیں بے خوب اسے تھوڑی کیوں ہم اس سے سب کو پتہ ہے کتہ آرام ہے اس پر کوئی بحث کی کیا ضرورت ہے حضرت لیکن وہ تو پھر علماء کو بدنام کر رہے ہیں کہ بڑے سے بڑے علامیں بھی میرے پاس بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے اب جناب ساری دنیا اس کے وہ بار بار علماء کو چیلنج لوگ علماء کو سمجھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ حضرت یہ تو ہماری زلت ہے جواب دیں ورنہ رجوع کا اعلان کریں علماء کہہ رہے ہیں بے وقوف لوگوں کے لئے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اسے تو فتنے اٹھتے رہتے ہیں بارحال جی کچھ علماء کو سادہ علماء تھے ان کو خیال ہوا کہ بھئی چلو یار چلتے ہیں ڈر بھی رہے بہت ہی عجیب سا دعویٰ کی ایسا نہ ہوگی مسئلہ نہ ہو جائے گئی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے کہا کہ بند کمرے میں نہیں کھولے عام اب چونکہ موضوع ایسا تھا اس میں ہر ایک کو دلچسپی ہوتی ہے موضوع ایسا تھا بھئی یہ تو ساری شیعہ بھی کہتے ہیں کتہ حرام حتیٰ کہ قادیانی بھی کتے کو حرام کہتے ہیں بریوی بھی کہتے ہیں دیومندی بھی کہتے ہیں سارے لوگ ہی کہتے ہیں یہ اہل عدیس بھی کہتے ہیں یہ کون سب اتنا آگیا بارحال جی ٹائم رکھ لیا گیا اسٹیٹ سجایا گیا ویڈیا والے اوہ اخباروں میں بندہ ہوئی فلانے تصویریں آ رہی ہیں گروپ فوٹو آ رہے ہیں کتے بغلبے کتے کا گوش کھا رہا ہے کچھ میں بھی اپنی طرف سے لگا رہا ہوں لیکن بارحال فرضی واقع ہے نا تو اسی قسم کا ہوگا وہی گروپ فوٹو کتوں کے ساتھ اور کتوں کے گلے میں ہار بارحال جی لائے گیا اس کو اسٹیج پہ تو اس نے کہا پہلے آپ اپنے دلائل نے کتے کے حرام ہونے کے ان عالم کو جو آتے تھے انہوں نے دے دیئے کہا جی اب آپ دیں حلال ہونے کی سارے کیمرے اس کی طرف اس نے کیمرہ ہاتھ میں لیا اس نے کہا بات یہ کہ مجھے دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا میں بھی کوئی شخصیت ہوں ٹھیک ہے اچھا بھاگنے کے لیے یہ کتے کا پہلے سے انتظام کیا ہوئے کہ تمہیں اتنا پروٹوکول دے رہا ہوں مجھ میں سے بھاگوں گا صحیح ہے نا کتے پہ بیٹھ کے بھاگوں گا گوڑے کا کتے کا یا موٹر سیکل کا یا جو بھی چیز تو کہا لوگوں مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا میں نے بہت کوشش کی نام میرا دنیا میں مشہور ہو جائے کوئی طریقہ نہیں تھا یہی ایک طریقہ اللہ نے مجھے اتنی شہرت دے دی ہے کہیں بھی میرا نام آئے گا لوگ کہیں گے وہی ہے کتہ پہلے بھی حرام تھا آج بھی حرام ہے آئندہ بھی حرام رہے گا لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ نے میرا نام کا دنیا میں مشہور بہت یہ کہا اور بھاگ گیا وہاں سے تو یہ شہرت بڑی عجیب چیز ہے اب یہ لیز چپس کے جب لیز والوں کا وہ آئے تھا کہ یہ حرام ہیں تو اس میں جو بڑے علماء ہیں دارالوم قرنگی کے یا جامعط رشید کے یا بینوری ٹاؤن کے جو بڑے مفتی حضرات ہیں وہاں سے کوئی فتوہ نہیں آرہا چھوٹی موٹی مولوری ہیں جو ہیں نا ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تین قسمیں ہوتی ہیں عالم کی ایک ہوتا ہے مولانا جو ذرا تھوڑے سے زیادہ پڑی کہتے ہیں حضرت مولانا اس سے تھوڑے کم درجے کے ہوتے ہیں مولوی مولوی صاحب فرماتے تھے کہ اس سے جو اور چھوٹے درجے کے ہوتے ہیں جو بڑے فتنے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مولوری یہ حضرت نے خود ایک فارم نکالی ہوئی تھی مولوری یعنی چھوٹے چھوٹے نینے مدارس سے فارغ ہونے والے جن میں علم پختگی نہیں ہیں لیکن مشہور ہونے کا شوق بہت ہے اب یہ ہاتھا ہاتھا کچھ نہیں ہے لیکن مشہور ہونے کا شوق بہت ہے مولوری تو وہ امت اخبار بھی اور مختلف اخبارات ایسے مولوی حضرات کے چھوٹے موٹے جو ہم جیسے نالائے ان کے فتوے لے لے کے اخباروں میں شائع کرنے حضرت مولانا فلان دامت برکاتہم العالیہ حال ہے کہ میں ان کو جانتا تھا کہ یہ بچارے اور ان کے فتوے آرہے ہیں اخبار میں اخباروں کی تو اپنے وہ ہوتے ہیں نا مفاد ہوتے ہیں لیس چپس کو اخبار جب حرام قرار دیتا ہے نا تو اس کا مقصد حلت حرمت نہیں ہوتا اس کو بھی زیادی مفاد ہوتے ہیں چپس والوں سے کچھ اس نے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں یا کچھ بتا لینا ہوتا ہے یا کچھ چکر ہوتا ہے ان کا اپس میں اخباروں کی خبروں کو اتنا زیادہ اہمیت نہ دیا کریں جب تک کسی باقاعدہ ادارے سے کوئی آثینٹک کسی بڑے ادارے سے فتوہ نہ ہو تحریری تو اس تک اس کی کوئی اوقات نہیں ہے تو بڑے ادارے جتنے ہیں ان کے بڑے مفتی آنے مفتی تقیو عثمانی صاحب خاموش ہیں مفتی رفی عثمانی صاحب خاموش ہیں جامعیت الرشید کے بڑے بڑے علماء خاموش ہیں احران لوگ کہہ رہے ہیں حضرت جی حضرت مولانا فلا مفتی دامت برکاتہم العالیہ کا بھی فتوہ آ گیا ہے میں نے کہا کہاں ہے مجھے دکھایا تو پتہ چلا وہ تو یہ شہرت کے لیے نا لوگوں نے مجھے نہیں میں نہیں کہتا کہ لیز حلال حرام ہے وہ تو آپ جو حضرات نے فتوہ دیا اسی پر میرے خیال ہے یہ جوازی کا فتوہ ہے جامعیت الرشید جو ہمارا ادارہ ہے اس کی تحقیق بھی یہی ہے کہ جائز ہے اب سب کھا رہے ہیں جنہوں نے فتوہ دیا تھا نا وہ بھی لے سپسی خرید کے کھا رہے ہیں تو اس لیے دین کو ایک تماشا بنایا ہوئے تو خیر میں جلی سے اپنی موضوع کو مکمل کروں کہ جس کی طبیعت نیگٹیو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ کس طرف جائے گا منفی سوچ کی طرف قرآن میں بھی پھر وہ منفی چیزیں نکالے گا تو میں ہی بتا رہا تھا کہ آپ نے کیا کہا کہ ابھی میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے تو شوٹ میں آپ نے کیا کیا ہے گاڑی کے ٹائر کے لفظ کو آپ نے حضف کر دیا سمجھ رہے ہیں بات کو یہ کلام میں شوٹ تو اللہ نے بھی اللہ تعالی جو اصل کلام تھا وہ کیا ہے کہ عیسی بن مریم کو ہم نے اس لیے بھیجا عیسی بن مریم نے کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ نے تم پر جو چیزیں حرام کر دی ہیں میں ان کے حلال ہونے کے بیان کرنے کے لیے آیا ہوں یہ بیان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ تم پر اللہ کی طرف سے حلال ہو گئی ہیں اب یہ کلام ہو جاتا لمبا تو اس لیے شوٹ کٹ میں یوں کہہ دیا گیا کہ میں ان کو حلال کرنے آیا ہوں سمجھ ماری ہے بات اس کی اور بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں بھی احادیث میں بھی وقت اتنا نہیں ہے ورنہ میں سمجھاتا ایک مثال اور دے دوں قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی انکم وما تابدون من دون اللہ حصب جہنم تم اور تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن ہے یعنی یہ معبودوں کی تم عبادت کر رہے ہو نا یہ بت وغیرہ یہ تم سب کیا ہو یہ بت بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو فتنہ پرور لوگ تھے نا انہوں نے کہا اچھا معبود تو عیسی بن مریم بھی ہے ان کی بھی تو عبادت ہوتی ہے عزیر علیہ السلام جن کی یہودی عبادت کرتے تھے سب یہودی نہیں یہودیوں کا ایک فرقہ تھا جو عبادت کرتا تھا تو عزیر علیہ السلام عیسی بن مریم یہ بھی جہنم میں کیونکہ قرآن نے یہ تھوڑی کا بت جہنم میں قرآن نے کیا تم جتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو سب کے سب کیا ہیں جہنم میں جائیں گے بغلے بجانے لگے ڈول پیٹنے لگے اوہ دیکھو قرآن میں کیسی غلط آئیت آگئی ان کے نظریے کے خلاف یہ سب عیسی بن مریم کو بھی ایک طرف عیسی بن مریم کے اتنے فضائل ہیں سور مریم نازل ہو رہی ہے عیسی بن مریم کی اور دوسری طرف قرآن کیا کہہ رہے وہ بھی جہنم میں تو قرآن نے اس کے جواب میں آیات نازل کی فرمایا مَا ظَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا فرمایا محمد انہیں معلوم ہے کہ اس آیت میں ہماری مراد میں عیسی بن مریم داخل نہیں ہے یہ خوب سمجھتے ہیں آیت کے سیاق و سباق سے بدا چلتا ہے کہ عیسی بن مریم یہ بات ہو رہی ہے بتوں کی معبودانِ باطلہ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ عیسی بن مریم کے بارے میں ہم نے جگہ جگہ واضح کر دیا اِنْ هُوَا اِلَّا عَبُدٌ اَنْ عَمْنَا عَلَيْهِ کہ عیسی بن مریم اللہ کے بندے ہیں جن پر ہم نے خصوصی انعام کیا ہے تو انعام کی کتنی جگہ اللہ نے بیان کر دیا نا تو جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے اسے جگہ جگہ مستثنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دیکھو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں نا کوئی شخص ہے کہ میں آپ کو میں نے بار بار کسی شخص کے بارے میں کہا کہ بھئی زید جو ہے بڑا نیک آدمی ہے زید کو کچھ نہیں کہنا زید سے میری خاص رشداری ہے اور زید جو ہے نا وہ بڑا نیک آدمی ہے اب جس گھر میں زید رہتا تھا ایک دن میں نے کہا اس گھر میں جتنے افراد ہیں سب نالائق ہیں تو آپ خود سمجھ جاؤ گے زید اسے مستثنہ ہے کیونکہ میں نے اتنی وضاحت کر دی ہے زید کے مستثنہ ہو رہے کے بارے میں کہ وہ میں نے کلام میں اختصار کے پیش نظر کے لمبا کلام نہ ہو جائے کہ بھئی اس کی تو ضرورت ہے ہی نہیں دوبارہ ذکر کرنے کی وہ تو سب کو بتائیں اپنا آدمی ہے اپنوں کو تھوڑی کوئی کہتے کہ سارے بے وکوف ہیں وہ تو خاص مرید ہے خاص شاگرد ہے یا خاص متعلقین میں سے تو اس لیے جو ہے اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے تو اللہ نے کیا فرمایا مَا ذَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا انہوں نے سوائے جھگڑا بڑھانے کے لیے ان کی نیت کیا ہے جھگڑا بڑھے ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے کلام میں یہ جو اللہ نے کہا کہ سارے معبود جہنم میں جائیں گے اس میں حضرت عیسیٰ داخل ہیں ہی نہیں ان کے بارے میں تو جنت کی درجنوں بتفع بشارتیں ہم دے چکے ہیں پیغمبر ہیں اور ان کے بارے میں یہ معلوم ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعَاتِ وہ تو قیامت کی علامات میں سے ہیں قرب قیامت میں نازل ہوں گے ایسے مبارک ہیں تو اس لیے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کے اشکالات سن کے پریشان نہ ہوں بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَسِمُون ان کا کام ہی جھگڑے کرنا ہے دیکھو کیسی تسلی والی آیت بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَسِمُون ان کا کام ہی کیا کرنا ہے جھگڑے کیا مطلب آپ نے ان کے ایک اشکال کا جواب دیا تو آئندہ یہ پھر کسی بات میں کوئی نہ کوئی عیب نکال لیں گے اس لیے ان کے پیچھے پڑھنے کے بجائے اپنے کام میں لگیں ان کے جوابات دینے کی فکر میں بولو بھائی نہ لگیں کیونکہ بَلْ هُمْ قَوْمٌ ان کا کام یہی ہے اب انسان کلام میں اگر اتنا احتیاط برتنا شروع کر دینا ہے پورے ناپ تول کے پھر تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا وہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تو اتنے لمبے لمبے نوٹس لکھے گا اپنی دکان میں وہ کسی نے بتایا نا کہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی کی دکان تھی باتا نہیں وہ انڈوں کی دکان تھی یا کس کی دکان تھی تو اس نے لکھ دیا یہاں انڈے ملتے ہیں تو اس کو خیال ہوا انڈے ملتے ہیں تو کسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ فری میں ملتے ہیں تو اس نے پھر بلکہ پہلے اس کو خیال آئے کہ انڈے ملتے ہیں یہ کوئی غیر شائستہ سی اردو ہے ذرا عدبی اردو ہونی چاہیے تو اس کو پھر بوٹ ہٹا کے اس نے لکھاوا یہاں انڈے دستیاب ہیں کسی نے کہا کہ یار انڈوں سے کیا سمجھ میں آئے گا کہ کس کے انڈے مرغی کے انڈے بتخ کے انڈے اب پاگل آدمی تو یہی باتیں گئے عقل مند کو بتایا کہ جب عام انڈے ہوتے ہیں تو مراد مرغی کے انڈے ہی ہوتے ہیں تو اس کو کیا لے کہ نہیں یار یہاں واضح ہونا چاہیے تو لگ دیا یہاں مرغی کے انڈے ملتے ہیں مرغی کے انڈے دستیاب ہیں اب خیال ہوا کہ دستیاب ایسا کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ فری میں مل رہے ہیں ہے بھئی تو پھر چینج کروا کے لکھایا کہ یہاں مرغی کے انڈے فروخت ہوتے ہیں اب خیال ہوا فروخت ہونے سے یہ واضح نہیں ہوگا کہ میں فروخت کرتا ہوں یا کوئی دوسرا ہی در آکے فروخت کرے فروخت کرنے کا لفظ تو خریدنے پہ بھی ہوتا ہے نا کہ فروخت ہوتے ہیں یعنی آپ آئیں فروخت کرے ہم خریدیں گے تو پھر اس کو کیا کر رہا ہے یہاں مرغی کے انڈے میں فروخت کرتا ہوں یہاں مرغی کے انڈے میں فروخت بھئی وضاحت ہونی چاہیے نا بات کلیر ہونی چاہیے گول مول باتیں اسلام میں جائز نہیں ہیں یہاں مرغی کے انڈے میں فروخت کرتا ہوں اب خیال آئے کہ یہ تو present indefinite tense بن گیا continue کی طرح کرتا ہوں کہ میں سارے دن یہی کام رہتا ہے میرا اس سے تو کیا لوگ سمجھے بارہ بجے آئے گا اور میں نے انڈے لے کے نہیں بیٹھا ہوا ہوا تو اگلا کیا کہے گا کہ آپ نے لکھا ہے میں کرتا ہوں تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر وقت کرتے ہیں تو پھر یہاں صبح پانچ صبح آٹھ بجے سے لے کے رات آٹھ بجے تک میں انڈے مرغی کے انڈے فروخت کرتا ہوں اب سوال آیا مرغی کی دو قسمیں ہیں ہو سکتا ہے کوئی دیسی انڈوں کے چکر میں ادھر آئے اور میں فارمی دوں تو میری ٹھکائی لگایا کہ تُو نے لکھا تو متعلق انڈے ہیں اور ہم اتنی دور سے انڈا موڑ سے سفر کر کے آ رہے ہیں تیرے پاس انڈا موڑ چھوڑ کے تیرے پاس انڈے لینے کے لیے آ رہے ہیں اس لالچ میں کہ متعلق انڈوں میں دیسی بھی شامل ہیں تو ایسا نہ ہو یہ انڈے اٹھا کے میرے سر پہ مار دے تو لہذا اب یہ بھی لکھو کہ یہ فارمی ہوتے ہیں تو یہاں فارمی اور انڈے صبح آٹھ بجے سے رات آٹھ بجے تک میں فروخت کرتا ہوں اب سوال ہوا کہ فروخت کرتا ہوں اس سے متوادر مارکیٹ ریٹ پہ ہی فروخت کرتا ہوں نا لیکن کوئی یہ سمجھ سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی سستے ریٹ پہ فروخت ہو رہے ہوں اور اس سستے کے چکر میں آئے تو قیمت بھی ڈیفائن ہونی چاہیے لوگ کہہ رہے چھوڑ دے اس سے تو انڈے نہیں بیچے گا جتنا تیرا وقت کریکشن میں لگ رہا ہے نا اس کی تسیم سائن بورڈ کی اتنے دیر میں تو تین درجہ انڈے بیچ چکا ہوتا بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی کوئی اگر اعتراض کرے گا تو میرے پاس اس کا جواب تو ہے نہیں تو لوگ کیا کہیں گے بھائی یہ اعتراض کرنے والا بے حکوف ہوگا اس کا مقصد ہی تیرا انڈوں کا کاروبار بند کرنا ہے کہ تاکہ تو سارا دن سائن بورڈ کی تسیم ہی لگا رہے وہ کہہ رہا ہے نہیں ابھی ایک کریکشن باقی ہے ایک کریکشن میں یہاں صبح آٹھ سے رات آٹھ بجے تک مرغی کے انڈے مارکیٹ ریٹ پر فروغ کرتا ہوں پھر ایک اشکال ہو جائے گا کہ مارکیٹ ریٹ تو روز آنا بدلتے ہیں تو جس دن سائن بورڈ لگایا ہے اس دن کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے کوئی آئے بولے یہ تو آپ کی نیت تو اس دن کا مارکیٹ ریٹ تھا جو روز بدلتے ہیں وہ بھی تو تو میں یہاں مرغی کے انڈے اس مارکیٹ ریٹ پر صبح آٹھ سے رات آٹھ بجے تک فروغ کرتا ہوں جو ریٹ اس دن کے ہوں جس دن جو بندہ انڈے خریدنے کے لیے آ رہا ہے بیش لے گا انڈے تو جو بھی دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اس پر ایسے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں اس کے بیانوں میں لوگ کیڑے نکالتے رہتے ہیں اب اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی غلطیاں چھوڑ دے کتنا ہی کر لے پھر بھی غلطی ہوتی ہے انسان سے اس کا حل یہ کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو لفٹ ہی نہ کرائی جائے کرتے رہو اپنے کام میں لگے رہے ہیں ہمارے اکابر کا یہی طریقہ رہا ہے میرے اوپر پتہ نہیں کہ لوگ آ کے کیا 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 آپ نے اس دن بیان میں یہ امامہ بول دیا جو بولنا تھا ہم مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں سمجھاری بات کوشش کرتے ہیں آپ سے زیادہ محبت کریں باقی الفاظ میں ایک تھوڑا بہت انسان سے انسان ہے بھائی وہ تو اس لیے جنید جمشید کی باتوں کو بھی لوگ اچھال اچھال کے نا پتہ نہیں کیا کچھمڑ بنا دیا اس کا بیچارے کا جی مافی کا کلپ بھی شائع کرتے ہیں اچھی بات ہے مافی کا کلپ آ جائے تو اور اچھی بات ہے لیکن بات میں نے جو مجھے جو سنی ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی اس میں کوئی اس کا مقصد حضرت عائشہ کی تو